بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کہتی ہوں آپ سب خیر آفیات سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہا ہستے مسکراتے رہے ہیں جی تو اس نے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع الحمدللہ یہاں پہ جانا آیت کیا کر رہی ہو آیت کینا آج آنکھیں بلکل خراب ہیں اور زقام بھی ہو رہا ہے اس کو یہ بار بار نہ ہاتی ہے موسم خراب میں نہ بار بار نہ ہاتی رہی ہے تو اس لئے اس کے نا آج گلہ بھی خراب ہے زقام بھی ہو رہا ہے اس کو تو یہاں پہ جانا آج ہماری سسٹر کا ہے حقیقہ ہاں یار ہائیسے ہمارے گھر میں تندور نہیں ہے یہ جو چوری کی روٹی ہے نا یہ تندور میں لگتی ہے موٹی بنا کے میں نے پہلے بیسلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا خوپو جان کے گھر میں تو امینہ وہاں پہ گئی تھیاٹر لے کے تو ان سے بنوا کے آئی ہے ابھی ہم لوگ گھی اور چینی زیرا یہ چیزوں جانا مکس کر رہے ہیں اور اس میں ہے کھوپرا تھوڑا سا مکس کر کے نا جیسے حقیقہ ہوتا ہے میں آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے گھر میں حقیقے ہوتے ہیں چھ دن بعد یا تین دن بعد ہمارے میں رواج ہے یارویں دن میں حقیقہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ چوری بھی بناتے ہیں اور جتنی گنجائش ہو تو خیرات بھی کرتے ہیں اور بچی کو جو ہے نا ملو نیلاتے وغیرہ بھی ہاں سارا کچھ کرتے ہیں یہ ہماری رسمیں ہیں تو سسٹر کو بھی ہم لوگوں نے سیار شیار کر لیا ہے اور یہاں پہ ان کی روٹی بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ویسے تو دیسی گی میں بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس دیسی گھی نہیں ہے ہم لوگ جو ہے نا ڈالتے گھی میں بنا رہے ہیں تو حقیقے میں ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں گوش نہیں ہیں گنجائش نہیں تھی بھائی جان بھی آ گئے ہیں تو کہہ رہے تھے لیکن جو ہے نا ہم لوگ حقیقے اس میں بنائیں گے چاول چاول جو ہے نا بنا کے ہم بانٹیں گے ماشاء اللہ سے موسم بھی کافی اچھا ہے الحمدلی اللہ کبھی دوپ آ جاتی تو کبھی چھاؤں اور دوپ کی آنکھ میں سولی لگی ہوئے میں چار پئی باہر ڈالی تھی امی کو میں نے بولا ادھر بیٹھ کے مکس کر لیتا ہے کیونکہ اندر چونٹیاں آ جاتی ہیں اس لیے آپ نے جان بوجھ کے میری امی کو باہر دوپ میں بٹھایا ایسے نہ کہ تاکہ یہ نہ دھوپ کی وجہ سے یہ میٹھا کم کھائے گی اممہ ہی میں میٹھا میٹھا تو بالکل نہیں میٹھا میرے اپنے ہتھے ہیں نہیں 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 یعنی میں ابھی تسلہ اٹھا لوں گی میں بات کر رہی ہوں میں تسلہ اٹھا لوں گی میں سارا سسٹر کے ہاتھ میں دوں گی بس اچھا جا اممہ ویسے تو سکھا ہے نا تو ہم کوئی شوگر تھا پتا ہے تو ہم کوئی شوگر تھا پتا ہے تو ہم کوئی شوگر تھا ہم کوئی چیزہ کوئی کہہ نہیں کہ تو سنکھا کھا مردتا مسئلہ کہہ نہیں بل طبیعت بند دیکھ کہ نہیں تھوڑی بہت تو کھاؤں گی خیرات کچھ نہیں ہوتا نہیں آج میں نہیں دوں گی ان کو کیونکہ کل بھی ان کی طبیعت خراب ہو گئت اس لیے ابھی ابو جی لینے گئے میں چاول وغیرہ تو بس انتظام بھی کرنا خیرات کا پھر ٹائم بھی ہو جائے گا تو اس لیے اپنے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہنا کہ ہمارے گھر میں حقیق کے والدین کیا کچھ ہوتا ہے ہماری پنجیری بلکل تیار ہے اور سسٹر کو پلیٹ بھر کے میں نے اندھر دے دیئے اور وہ جو انا پوری پلیٹ آج کھائیں گے میں نے بولا پوری پلیٹ تھا آپ کھائیں گے تو پھر بچے کا پیٹ جو انا بھرا رہے گا تو یہاں پہ امی نے بنا دیئے حصے یہ چاچی جان لوگوں کے گھر میں دینے یہ دوسری چاچی کا ہے ابھی ادھر اور ان کو پہلے دے آتی ہوں پیری سائٹ پہ جاؤں گی سب سے پہلے یہ ایک ایک چاچی کا ہے اور ایک دوسری چاچی کا ہے ابھی جاتے ہیں ان کو دینے کے لیے اس چاچی کو جو بیچ والی ہے ان کے گھر میں میں نے دے دیئے ابھی سیلائی والی چاچی کے گھر میں آگئی ہوں تو ان کو بھی دے دیتیوں اور اپنا برطن خالی لے کے جاؤں گی کیونکہ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی رش ہے تو اس لیے تاکہ یہ خالی ہوگا تو اور سب کو دیں گے تو میں نے ان کے برطن میں ڈال کے لیے یہ پھر واپس آئے نائس لیے یہ لیے چچ ابھی بس گھر جاتی ہوں اور سب کو دیتا ہوں ابھی دادا جہاں رہے گیا تو ان کو دینے کے لیے جا رہی ہوں ان کو بھی دے آتی ہوں ابا اٹھو اگنو طبیعت تھی کے جی آبا ٹھیک ہے آچھا لو ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اللہ ہماربانی اللہ خائر کرے ہاں اللہ سیہت دے چلو چلو ماشاءاللہ چلو چلو کھاؤ چوری تواری پساندی چیز بڑھیں پہیے ہاں میرے پساندی ہاں تو ساتھا یہ چیز پساندی بڑھویں دے ہوئے تکھان دے ہوئے یہ دادا جان کو بہت زیادہ پساند ہے کیونکہ یہ کوئی اید ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے یہ دادا جان ضرور بنواتے ہیں اپنے لیے چلے ماشاءاللہ گھل ہوا یمید ڈیو تک Vanha کٹی ڈیو 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 ایک ابھی میں یہ کیسے ہcallیٰ ایجا three سے بنی سھائیں ، ایک ہم ساتھ تکڑیا کرائی۔ آپ مجھ سے جاغت ہوئی؟ صحیح گارے کتنے سال تھی گیاں دادی جان کو دادی کو تھی گیاں تھی سال تھی تھی سال تھی صحیح گارے یا بات بات آئیوں اچھا اچھا بات آئی بات آئی اچھا دادا جان کہہ رہے ہیں دادی جان کو تیس سال ہو گیاں جا یہ میرے چھوٹے چھوٹے جو دادا جان کے پاس رہتے ہیں یہ والے چاچو جو تھے نا اس وقت بیٹھتے تھے تو دادی کا انتقال ہو گیا تب سے ہی دادا جان نے اپنے بچوں کو پالا پوسا اور بڑا کیا ماشاءاللہ صاحب تو شادی شد ہے اللہ ان کی زندگی رکھے سب کی ان بچوں کی وجہ سے دادا جان نے نا اپنی دوسری شادی نہیں کی بچوں کی خاطر جانا ان کی پرورش کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی اللہ اللہ پاکہ آپ کو حمد دے اور تو بس آپ چوری کھائیں اور میرا تو بہت سارا کام پھیلاوایا میں نے جانا ہے اب سب کو بانٹ کے دے دیئے سب نے کھا لیا ابھی میں بھی بیٹھ کے جانا چوری کھاتی ہوں اوہ ان کو حال دیکھیں یہ میری چوری رکھی ہوئی تھی یہ میں نے اپنے لئے رکھی ہے یہ جتنا چیز چھپ مٹھا چھپا لینا ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے میں یہاں پر رکھیں گیم دادا جان کے پاس اور واپسی آئی ہوں میں بات کر رہی تھی تو یہ نا موں میں نیوالا ڈال رہی تھی میں تو توڑی جی چکھی رہی تھی تھوڑی جی چکھی رہی تھی میں توڑی جی چکھی رہی تھی تھوڑی جی چکھی رہی تھی میں اٹھا لے تھی اٹھا لوں بس بہت ہے آپ کے لئے مجھے دے دیں سسٹر بھی بیچاری مجبور ہے وہ بھی آپریشن کی مریض ہے اب آئیے ہمارے گھر میں ہمیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے تو اس لئے بچے اکدھا ہوں اٹھا لکس میں نے ہمارے گھر دے وہ تنیشہ جوٹی بیس کریں آپ نے کومنٹس بکس میں ضرور بتانے کہ آپ کے آپ کیاں کس طرح سے حقیقہ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے یاروے دین حقیقہ ہوتا ہے جتنی گنجائش جس کی ہوتی ہے تو وہ خیرات کرتے ہیں خیرات تو خیرات ہی ہے کسی چیز کی بھی کر لیتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا یاروے دین حقیقہ ہوتا ہے الحمدلی چاول بنانا میں نے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں کیونکہ صبح سے ابھی کا شام ہو گئی ہے اسر کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ اتنے خوشی کے بعد بہت زیادہ کنفیوس ہو گئے ہم لوگ جب ہم لوگوں نے چوری بھوری بانٹ لی تو بچے جو کھیل رہے ہیں سارے بچوں نے پیسے لیا ہیں چھوٹی سسٹر کا بیٹا گاڑی کے نیچے آ گیا گاڑی آ رہی تیسا بچے بھاگیں وہ بچارہ نیچے آ گیا ہمارے لئے بہت باری پریشانی بن گئی بہت زیادہ ابھی اس کو ہسٹار لے کے جائیں ہم لوگ بہت پریشان تھے سارا دن ابھی کال کیے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو لے کے آنے والے آدھے گھنٹے بھی اس کو چھوٹی مل جائے گی اسی لئے میں نے ابھی پتیلہ چڑھا دیا میں نے کہا مسالے بنے میں چاول بھی گئے میں سارا کام ہوا باتاں وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی میں آپ تو دکھاؤں گی کتنی چوٹ اس کو لگی ہے اور یہاں پہ جانا میں جب تک چاول بنا لے تو برٹنے کیونکہ شام بھی ہو جائے گی تو اس لئے جلیر سے بنا لوں امی اس کی بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ اس کو تو خیر گھر میں ہی رکھا ہے رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا ہے الحمدللہ چاول جانا دم پہ آ چکے ہیں اس میں دم لگا دیتے ہیں اور چودہ ہلکا کر دیتے ہیں اس پہ جانا دوری کو اکھر دیتے ہیں اور بچے کو بھی امی لے کے آ گئی ہے باہر ابھی امی سے پوچھے بھی کہ میں جانا دیکھ تو لیا تھا لیکن ابھی امی سے پوچھا نہیں ہالا بھی لائے کہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کیا بولا ہے ابھی جانا بچے کو تو فیر سکون آگئے کیونکہ انجیکشن میں لگے اس کو سکون آگئے ہیں امی کیا بولا ہے ڈاکٹر نے امی میں تو بہت پریشان ہمیں جی رہا تھا پانچی ٹاکے لائنا ہمارکے انگلیں جی رہا تھا سلوکہ تک دیدن کچھ پتا لو سارا خون نہیں رکدا کیا امی بیٹی کے لگن تو غربی ہو جو پتی امی بہت پریشان تھا بیٹے لگیا کرا لکھا جرا بچے شہرہ کونہ کھینے اسی بہت کے لیے کی فریا ابھی تو اس کو امی جنسی لے کے گئے امی بتا نہیں سکتی یہ ہے ایکس رے بچہ جب سے آیا اس کا بلڈ رکنی رہا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اتنی گھورات ہو رہی ہے توبہ میرے اللہ میری بار بار توبہ بچوں کو کچھ نہ ہو اللہ میری بار بار توبہ ہے کیونکہ بچوں کو جب ہوتا ہے کچھ ماں اتنی پریشان ہو جاتی ہے نانی اپنی جگہ رو رہی ہے ماں اپنی جگہ روئی جا رہی ہے اس کا خون دیکھنا اس کو برداشت نہیں ہوا بچے کا خون ہے جب باہر چلے کہ سمجھ میں نہیں ہا رہا تھا کہ کیا ہوا اس کو ماں بھیوش ہو گئے ابھی اس کو ہم لوگوں نے حوصلہ افضائی کیا ابھی اس کو دیکھا ہے لیکن پٹی بھی ابھی بھی اس میں سے خون بیہ رہا ہے گھورات ہو رہی ہے دیکھ کے اب چاول بنائے پتن کس طرح بنے ہوگے سمجھ میں نہیں ہا رہا تھا یہ ہے ایکس رے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کا پلستر لگوا ہو یہ تین انگلیں اس کی ڈیمیج ہو گئی ہیں بندنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دکھائیں گے کل دیکھیں گے ابھی تو شام ہو گئی بچہ ابھی سو گیا دوائی وغیرہ پلا دی ہے اللہ پا خیر کرے بس اللہ ایسے دکھ کسی کو نہ دے بچوں کو خاص طور نہ دے بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کیسے برداشت کریں گے ابھی شام بھی ہونے والی ہے تو ابھی بس چاولوں کو جو میں بانٹتی ہوں دم آگیا ہوگا چاول بانٹ کے پھر آنا جانا بھی لگا ہے ساری محلے والی عورتیں بھی آ رہی ہیں رشتہ دار بھی آئے میں جیسے 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 جنہوں نے سنا ہے تو آتے جات آئے آ کے پھر جا رہے ہیں تو ابھی نہ چل کے چاول باتتی ہیں سارے جنہیں گھر میں بھلا لیا ہم لوگ انہیں مدرسے کے بھی تھے حفظہ لے آئیے اور ہمارے محلے کے بھی سارے بچے ادھر آگئے ہیں تو ان کو ابھی میں نے دیا ہے کچھ کو دے دیا کچھ کو دے رہی ہوں اور جو آنے جانے والے ہیں سب کو دے رہی ہوں کیونکہ کافی آنا جانا لگ گیا ہے تو اس لیے جانا میں نے کہا ہے کہ آپ دینا اپنے لڑکیوں کو دے گیا جنت آپ بھی بیٹھ ہو جاؤ کھالو تو موسم بینا اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے نا آندھی آنے والی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے بچوں کو بولا ہے کہ جلدی حمد کرو اور جلدی سے پتیلہ ختم کرو اور بچے کے لیے بھی دعا کرو میری سسٹر کے لیے بھی دعا کرو اور سب کے لیے دعا کر دو یہاں پہ میں آگئی بچوں کو پتا کرنے کے لیے میں نے کہا اور چاہیے تو یہ سارے سین کے دوست بھی ہیں اور ہماری بستی کے ہیں اور آیا جانا انہی کے ساتھ بیٹھ گئی بچوں کے ساتھ نہیں گئی کہری میں ادھر بیٹھیں گی یہاں پہ آکے بیٹھ گئی بچوں اور چاہیے 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 بیٹ بھر کے کھانا اچھا اور دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے دعا بھی کرنے کے لیے اے جانری علی ثکھو اور لے ل ابھی میں بums کا پتا کرتے ہوں ایک جن کو دیکھا آئی ہوں ابھی وہاں پہ پتا کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پتا کر hard بھی جانا اویس اٹھ گئی ہے تو اس کو جیسے اور شایہ ہے ساروں بندوں کو دیکھے ہیں جب کھا آگے ہوا ہیں کہیں اندر لے چلو ابھی اس کو اندر daunting اللہ کے شکر ہے کچھ بات کادتوں کر رہے ہیں ابھی جوز تو پیا اس نے خی科 جو اس پلائے یہاں پہ دادا جان بھی آگئے ہیں پریشان ہو کے پوچھنے کے لئے تو بس اللہ پاک سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو ہے نا بس اپنا ہمارے بچوں کو اللہ پاک شباہ دیں آپ بین بھائیوں سے بھی دعا ہے کہ آپ نے بھی ضرور سبا کرنی ہمارے بچے کے لئے مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی جا رہی کہ اتنی بھبراٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی امی جی بھی بہت زیادہ پریشان ہے سب گھر والے پریشان ہیں ان کا رو رو کے برحال ہے امی کو تو میں نے ابھی تسلید دیئے میں نے کہا چھوک کریں بچہ دیکھتا ہے نا ان کو وہ بھبرا جاتا ہے ابھی سب کو دیکھتا ہے ادھر ادھر سے گھیر کے بیٹھے میں تو وہ جو نہ رونے لگے اس لئے امی اس کو اندر لے گیا ہیں پس اس ویڈیو کو یہیں کہ انٹ کٹیوں کیونکہ کافی جو ہیں پریشان ہیں تو ذہن نہیں کام کر رہا امید رہتی ہوں آج کی ویڈیو کو پساندھی ہوگی اگر پساندھی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنیے میرے بھانے کے لئے موسیقی